آرٹیفیشل سیٹلائٹ یعنی اگر ہم مون کو دیکھیں جو کہ ہم دیکھتے ہی ہیں تو یہ اس کی جو اگر موشن کو دیکھیں تو یہ بیسیکلی ایک ہماری باری نیچرل سیٹلائٹ یعنی یہ ہماری زمین کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے ایک سرکلر ٹریک میں اس طرح سے جو کہ ایک ہم کہتے ہیں نیچرلی جو ہے اس طرح سے اس کو یہ پاتھ ملاوا یہ موف کر رہا ہے اب اگر ہم نے خود اگر کسی اوبجیکٹ کو اس طرح سے سیٹلائٹ میں بھیجنا ہے یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سپیس میں بھیجیں اور یہ ایک آرٹیفیشل سیٹلائٹ کے طور پر رہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگی یعنی چلے ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین ہر اوبجیکٹ کو اپنی طرف کھینچ رہی یعنی اس کی ایک گریوٹیشنل فیلڈ ہے اور جتنا ہم اس سے انچائی پہ جاتے ہیں اتنی گریوٹیشنل فیلڈ کی جو ہم کہہ سکتے ہیں سٹرنٹ ہے اس کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے یعنی ہم اس طرح سے بھیوں بات کرتے ہیں کہ اگر نیوٹن ہی کے مطابق ان کے مطابق یہ بات تھی کہ اگر ایک میزائل کو جو ایک خاص ہائٹ سے فائر کیا جائے یعنی فرض کریں میں زمین سے بہت ہائٹ پہ چلا جاتا ہوں بہت ہائٹ پہ بہت ہائٹ پہ اگر یہاں پہ چلا جاتا ہوں اور اگر میں ایک یہاں سے فائر کرتا ہوں تو وہ جو میزائل ہے اس کے اوپر گریوٹی اثر کرے گی اور آستہ 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 یہ کیا ہوتا ڈاؤن 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 ہوتا ہوتا زمین پہ آ کے گرے گا لیکن اگر ہم ایک اور خاص اتنی ہائٹ پہ چلے جائیں کہ جہاں پر گریوٹی اس پہ اثر تو کرے لیکن اس کو اپنی طرف زمین اپنی سینٹر کی طرف کھینچے تو صحیح لیکن یہ سینٹر پہ آ گر نہ سکے یعنی یہ سینٹر پہ نہ اس کو کوشش کرے کہ یہ سینٹر کی طرف آئے یعنی پھر ہم اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک سینٹری پیٹل فورٹ جنریٹ کر دیں اور اتنی ہائٹ پہ لے آئیں اوبجیکٹ کو کہ وہ ادھر جو جی کی ویلیو ہوتی ہے جیسے ہم جانتے ہیں جی کی ویلیو ہائٹ پہ آنے پر زمین سے اوپر جانے پر کم ہو جاتی تو یہاں پہ اتنی کم ہے کہ اب باڈی کو وہ زمین اپنی طرف کھینچ تو رہی ہے لیکن وہ اس کے اوپر آکے گرتی نہیں ہے بلکہ اس کے گرد گھول گھومنا شروع کر دیتی تو اس طرح سے جو پارٹیکل ہم اس طرح سے زمین کے گرد خود بھیج کر ایک خاص ہائٹ پر اس طرح سے ریوالو کروانے شروع کر دیتے ایک سرکولر پاتھ ہیں وہ پارٹیکل یا وہ جو ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ کہلاتا ہے اور وہ اس طرح سے موف کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی ہمیں ایک پوری بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر ایک ہائٹ اب وہ ہائٹ ہم کیسے اب یہاں پر کوئی اتنا انچا درخت یا اتنی انچی بلڈنگ نہیں ہے کہ ہم اس پر چڑیں اور اوبجیکٹ کو یہاں سے چھوڑیں تو پھر راکٹ کو کنسٹرکٹ کیا گیا ہم نے دیکھا کہ ایک راکٹ جس کے اندر کے بہت سا فیول بھر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے جو فیول کو جب برن کیا جاتا تو اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں گیاس پارٹیکلز وہ ایک مومنٹم سے ڈاؤن ورڈ موف کرتے ہیں اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سسٹم میں ایک آسولیٹر سسٹم میں جو ٹوٹل مومنٹم بفور کلوئین ہوتا وہی آفٹر ہوتا ہے ایک باڈی کو ایک مومنٹم ملتا اس مومنٹم سے اوپر موف کرتی اور پھر زمین کی گرائوٹی کو یعنی اس کے مخالف سمت میں نکلتے نکلتے اپورڈ نکلتے نکلتے ایک خاص ہائٹ پہ پہنچ جاتی جہاں پر کہ گرائوٹیشنل فورس ہوتی تو ہے لیکن اتنی کام ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کو اس ابجیکٹ کو وہ کھینچتی تو ہے اپنی طرف لیکن اس کو اپنے سینٹر پہ نہیں آتی بلکہ یہ سینٹر کے گرد ریوالو کرنے شروع ہو جاتا اور اگر ہم دیکھیں تو تو یہ ابجیکٹ بھی زمین کے اوپر ایک فورس لگا رہا ہوتا ہے جیسے ہم نے ایکشن اور رییکشن کی بات کی تھی کہ ایکشن ہوتا ہے تو پھر رییکشن دوسرا ابجیکٹ اتنی ہی اماؤنٹ میں فورس لگاتا ہے تو یہ پھر یہ والی فورس جو ہے جو رییکشن فورس ہے بیسیکلی یہ اس کو زمین کی طرف اس کے سینٹر کی طرف آنے سے روکتی ہے اور پھر یہ بیلنس رہتی ہے اور پھر جو ریزلٹنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ فورس جو کہ اس پر نیٹ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی وہ سینٹری پیٹر فورس ہوتی ہے جو کہ اس میں ایکشن پرڈیوس کراتی جس کی ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے اور پھر باڈی جو ہے وہ اس طرح سے یونیفارم موشن میں ایکشنریٹ کرنا شروع کر دی تو یہاں سے اگر ہم دونوں ان باتوں کو کمبائن کریں تو ہم نے دیکھا کہ دو ابجیکٹس ہیں ان میں ایک فورس آف اٹریکشن ہے جو کہ ہم یہاں پہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ گریوٹیشنل جو ہم ایک پاتھ نیوٹن لاف گریوٹیشن سے ہم نکال سکتے ہیں جو کہ جی ایم ایم اگر ایم ایس آف دا دیس اوبجیکٹ ہے اور کیپیٹل ایم ایم ایس آف دا ارث ہو اس طرح سے اس کو میں کیپیٹل ایم لکھ دوں اور آر سکوئر اب r basically اس وقت ہوتا ہے جس وقت ہم earth پہ ہوتے ہیں اب ہم earth سے ایک height پر ہیں ہم earth سے اوپر آ چکے ہیں ایک خاص height پہ تو r plus h ہو جائے گا یعنی h اس لیے ہو جائے گا کہ ہم height پر آ گئے ہیں تو r plus h کا whole square ہو جائے گا اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ force اتنی زیادہ ہوتی ہے جتنی کم distance ہوتا objects کے centers کے یعنی center of mass کے درمیان جتنا کم distance ہوگا اتنی زیادہ یہ force ہوگی اور جتنا وہی بات کہ mass کا product زیادہ ہوگا اتنا زیادہ یہ force of attraction بھی ہوگی اب یہاں پر اگر نیوٹنز ثرڈ لاہ کے حساب سے دیکھیں تو اگر ایک object دوسرے object کو attract کر رہا ہے تو دوسرے object اس کو پہلے object کو اپنی طرف attract کر رہے ہیں دونوں کی forces ایک دوسرے کے opposite direction میں ہیں زمین اگر اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو چاند اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور پھر یہ object اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو پھر action reaction اور بات تو balance ہو جاتی لیکن نیوٹنز second لاہ کو دیکھیں تو پھر acceleration ہمیشہ اسی direction ہوتی ہے جس میں آپ جو ہے وہ force لگاتے ہیں تو پھر force جو اس پہ net force effect کر رہی جو کہ اس میں motion create کر رہی ہے basically اس کی direction downward ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ centripetal acceleration ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ جو traction یعنی جو اس body کو remove revolve کرنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ یہ revolve کرتا ہے ایک circular track میں اس سے جو acceleration produce ہو رہی ہے basically جو body کے motion میں direction میں تبدیلی ہو رہی ہے continuously تبدیلی ہو رہی ہے اس وجہ سے acceleration produce ہو رہی ہے اور اگر ہم acceleration کے change یعنی اس میں جو direction کے change ہونے کو اس سمت کو دیکھیں تو وہ basically towards the center of the earth ہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ centripetal force ہے وہ center of the earth کی طرف اس کی direction ہوتی ہے تو پھر ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم نے relation پڑھا تھا centripetal force کا جو کہ equal ہوتا ہے mv یعنی mass of the object object کونسا جی اس کا mass ہم نے m میں رکھا ہوا ہے mv square جو کہ ہم speed کہیں گے یہاں پر ہم نے magnitude لی تھی velocity کی magnitude کی بات کی تھی uniform motion میں over r square اب r اس میں جو distance object اور جانی دونوں کے جو centers کے درمیان distance basically وہ r plus h ہے اس کا کیا ہو جائے گا جی over r plus ہے یعنی mv square over r کے بجائے ہم r plus h لکھ دیں گے تو دونوں forces یعنی ادھر بھی جو ہے یہ basically وہی gravitational force اس پہ اثر کری جو کہ اس کو move کروا رہی ہے اس orbit میں revolve کرنے پہ مجبور کری تو اگر ان دونوں equations کو 1 کو اور 2 کو اگر ہم برابر کر لیں یعنی compare کر لیں transitive property کی base پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ g چلیں جی یہاں سے بلکہ یہاں پر تھوڑا سا space ہے ہمارے پاس gm m یعنی دونوں masses کا product over r plus h whole square یہ equal to ہمارے پاس آجائے گا جی m v square over r plus h ٹھیک ہے جی تو اگر r plus h سے ادھر بھی multiply کر دیا جائے اور یہاں بھی r plus h سے ادھر بھی r plus h سے multiply کر دیا جائے تو یہ square اسے ختم ہو جائے گا جبکہ یہ r plus h اسے r plus h سے ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس g gravitational یعنی constant m mass of the object یعنی mass of the جو ہمارے پاس earth ہے over r plus h r plus h is equal to آجائے گا m v square یعنی یہاں سے جس speed سے یہ body move کری ہے وہ بھی بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں اور وہ اگر یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی کیا value آتی جی اسے یہاں سے copy کرتے ہیں اور یہاں پر چلیں جی paste کر لیتے ہیں اسے تو یہ بن جائے گی جی اگر m سے دونوں طرف divide کر دیا جائے یہاں بھی m m سے cancel ہو جائے گا constant value m ہم جانتے ہیں mass جو بھی object ہم نے بھیجا ہے تو g m over r plus h r plus h equal to v square آجائے گا اور اگر ہم square root لے لیں چونکہ یہاں پر magnitude form ہے تو یہ plus کا ہی symbol آئے گا یعنی velocity positive ہم consider کریں گا تو یہ ہمارے پاس یہ وہ velocity آگئی ہے اس object جس کو orbital velocity کہتے ہیں جو rb میں کہہ دوں گا جو کہ ایک body جب ہم artificially کسی object کو بھیجتے ہیں زمین سے اس کے center سے r plus h height پر تو اس velocity کے ساتھ move کرنا شروع جاتی اب اگر اگر اتنی height پر ہے تو زمین کے گرد اس رفتار سے اتنی velocity کے ساتھ یونی فارم motion میں revolve کر رہا تو اس طرح سے ہم نے artificious satellite کو دیکھا ایک natural satellite جو چاند ہمیں نظر آ رہا ہے اگر mass of the person کی جگہ جو میں M رکھا تھا mass of the moon سے replace کر دوں اور mass of the earth کو M E لگ دوں تو اس relation سے میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اگر چاند کا زمین سے فاصلہ پتا چل جائے کہ زمین سے کتنی height پر ہے تو ہم فورس جو لائٹ body ہمارے پاس moon ہے تو moon کو زمین جو اپنی چاند کی سپیڈ بتا سکتے کہ کتنی رفتار سے ہماری زمین کے گر چکر لگا رہے یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ 29 یا 30 جو دن ہوتے ہیں اس میں اپنا چکر کمپلیٹ کر لیتا جس اسلام منت کا نام دیتے ہیں لیکن ہم ویسے بھی فیزیکل یعنی فیزیکس کے لینگویج میں بھی ہم اس کی سپیڈ بتا سکتے ہیں